شعور کوئی چھونے والی چیز نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ ترقی کرتا ہے وقت آتا ہے تو یہ ایکٹیو متحرک ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کے اوپر آئیسی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شعور بلند ہو جاتا ہے بعض اوقات وقت سے پہلے انسان کی مجلس اتنی سنجدہ ہوتی ہے کہ شعور وقت سے پہلے ہی بلندتر ہو جاتا ہے اگر آپ چھوٹی عمر میں سنجدہ مسئلوں پر بات چیت کر رہے ہیں تو پھر آپ خوش نصیب ہیں اس کا مطلب کہ آپ کا آنے والا وقت اس سے بہتر وقت ہوگا اگر اب آپ کی نوٹ بک اور ڈیریاں بھری ہوئی ہیں اور آپ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ بڑے خوش قسمت ہیں آپ نے صدیوں کا فاصلہ تائے کر لیا ہے کیونکہ جو لوگ زیادہ وقت میں بہت تھوڑا کام بھی نہیں کر سکتے وہ کام آپ نے تھوڑے وقت میں کر لیا ہے آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو دو روپیے کے خاطر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے پتہ لگے گا کہ شہور ہی نہیں ہیں بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت کم عمر میں فتانت کا اظہار کریں گے کسی نے کیا خوب کہا ہے کسی کے بڑے بڑے کاموں کو نہ دیکھو ہمیشہ دیکھو کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کیسے کرتا ہے انسان کے شہور کی پہچان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتی ہے جو شخص چھوٹے کاموں میں احتیاط نہیں کرتا چیزیں شعور بڑھانے میں معاوین ثابت ہوں گی نمبر ایک کتابیں کتاب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی فلسفی کے بخول جنت میں بھی شاید کتابیں ہوں گی کتابیں شعور بڑھانے میں بہت زیادہ معاوین ثابت ہوتی ہیں نمبر دو مشاہدہ صرف دن نہیں گزاریے مشاہدہ کیجئے پورا زمانہ ایک کتاب ہے دنیا میں بے شمار لوگ ناکام ہو رہے ہیں تاکہ آپ ناکام نہ ہو ایک آدمی خرض لیتا ہے خرض واپس نہیں کیا جاتا مگر اس سے سبق مل جاتا ہے کہ کبھی خرض نہیں لینا اسی طرح ایک غلطی کئی لوگوں کو سبق دے جاتی ہے دنیا میں سمجھدار وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھیں جبکہ زیادہ سمجھدار وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اس دنیا میں ایک اچھے مشاہدہ کرنے والے کی طرح زندگی گزاریے کیونکہ جب آپ مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر دنیا کھل کر سامنے آ جاتی ہے پھر ہر چیز بولتی ہے ہر چیز بتاتی ہے ہر چیز سمجھاتی ہے کہ میری طرف دیکھو نمبر تین استاد صرف اسکول والا استاد ہی استاد نہیں ہوتا صرف یونیورسٹی والا استاد ہی استاد نہیں ہوتا ہر وہ فرد جو آپ کو سکھاتا ہے وہ استاد ہے جب آپ میں سیکھنے کی طلب ہوگی تو پھر زمانے کی چیزیں معاوین اور مددگار ہو جاتی ہے اس لئے آپ کی زندگی میں استاد ضرور ہونا چاہیے کیا معلوم اس کا ستر سال کا تجربہ آپ کو ایک ہی میٹنگ میں مل جائے زیادہ گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی رہبر نہیں ہوتا رہبر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے نمبر چار تجربہ اگر آپ نے اپنا شعور بڑھانا ہے تو پھر آپ کبھی تجربے سے نہ ڈریں گزرگوں اور باشعور لوگوں سے باتیں کرنا ان سے سیکھنا اور سکھانا ایک طرف اور دو سو کتابیں پڑھنا ایک طرف جو تجربے سے بچ گیا وہ علم سے محروم رہا تجربہ بہت بڑا مرشد ہے اور انسان کے یہاں تک پہنچنے میں تجربے کا بہت بڑا کردار ہے پرسی سو تجربے کے بعد بنی ہے پین سو تجربے کے بعد بنا ہے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں سو تجربے کے بعد اس طرح کے بنے ہیں تجربے کو ہمیشہ خوش آمدید کہا کیجئے کیونکہ انسان سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے نمبر پانچ علم علم شعور کا اہم ذریعہ ہے علم جہاں سے ملے جس شکل میں ملے اسے ضرور حاصل کیجئے یہی چیز سردار بناتی ہے یہی چیز آدمی کو مغدوم بناتی ہے یہی چیز انسان کو بڑا انسان بناتی ہے علم جہاں سے ملے